محکمہ تعلقات عامہ پنجاب کے انٹرنشپ پروگرام کی تعلیبات کا پنجاب سیپ سٹیز آثورٹی کا متعلیاتی دورہ ڈیپٹنی ڈائیکٹر عادل نواز خان کی سربراہی میں انٹرنیشنل ڈیلیشنز کی پندرہ تعلیبات وفت میں شامل تھیں راولپنڈی پولیس، اسلامباد پولیس اور سیول حساس ادارے کی مشترکہ کاروائی پولیس افسران کو شہید کرنے والا ڈکیت گینگ کا سرغنہ بلال ثابت حلا تانہ نیو ملتان نے لورالائی بلوچستان سے ملتان شہر کو منشیات کی بڑی ترسیل ناکام بنا دی ملزمان سے ساڑھے نو کلو گرام سے زائد چرس اور افیون برامر اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں طاہر علی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر محکمہ تعلقات عامہ پنجاب کے انٹرنشپ پروگرام کی تالیبات نے پنجاب سے افسریز آثورٹی کا متعلیاتی دورہ کیا ڈیپٹی ڈیریکٹر آدل نواز خان کی سربراہی میں انٹرنیشنل لیلیشنز کی پندرہ تالیبات وفت میں شامل تھی تفصیلات اس ریپورٹ میں محکمہ تعلقات عامہ پنجاب میں انٹرنشپ کرنے والی تالیبات کے وفت کو ڈیریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبیح گوندل نے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کی کارکردگی بارے تفصیلی بریفنگ دی تالیبات کو عوامی آگاہی کیمپینز، میڈیا مینجمنٹ اور ویمن سیفٹی ایپ بارے بتایا کیا داریکٹر پبلک ریلیشنز کے مطابق انٹیگریٹڈ ون فائف سسٹم کی بدولت پولیس ریسپانس ٹائم میں نمائی بہتری آئی ہے جبکہ انٹیلیجنٹ ٹرافک مینجمنٹ سسٹم کی بدولت جان لیوہ حادثات میں تنتالیس فیصد کمی واقع ہوئی اپٹی ڈیریکٹر عادل نواز خان کا کہنا تھا کہ محکمہ تعلقات عامہ نوجوانوں کو پریکٹیکل انٹرنشپ کے ذریعے مارکٹ کا بہترین تجربہ فراہم کر رہا ہے ان کے لیے اس طرح سے بھی ہیلپ فل ہے کہ انٹرنس کو پتا چلے گا کہ کیسے جو ہے گورنمنٹ کے ادارے پریکٹیکلی ورک کرتے ہیں ان کے لیے ایک نئے جو ہے راستے بھی کھولے گا کہ فیچر میں ہم کون کون سی ہمارے لیے جو پرسپیکٹس اور اپرشنٹیز ہو سکتی ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے سکیلز کو زیادہ فرنش کر سکتے ہیں وفت کے شرکا نے کہا کہ سیف سیٹیز ٹیم کی پیشا ورانہ قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اتنی پریکٹی فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں بھی چاہیے ہوتے ہیں انیورسٹی کالیجز سکولز وغیرہ تو ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ووچ کر رہا ہے اور ہمارے سے کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا اوویسلی لوگ جب ای چلان ہوتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کیمراز دیکھ رہے ہیں اور جب چلان ہوگا ہمارے گھر پہ آئے گئی ہمیں اس ٹیپ کو جو پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی کا ای چلان ہے اس کو بہت اپیشیٹ کرتے ہیں طالبات کا کہنا تھا کہ سیف سیٹیز نے جہاں پولیس پر اعتماد بحال کرنے میں نمائی کردار ادا کیا وہیں ویمن سیفٹی ایپ کی بدولت خود کو پہلے سے زیادہ محفوظ تصور کر رہی ہیں راولپنڈی پولیس، اسلامباد پولیس اور سیول حساس ادارے کی مشترکہ کا روائی پولیس افسران کو شہید کرنے والا ڈکیت گینگ کا سرغنہ بلال ثابت ہلاک ہو گیا پولیس افسران کو شہید کرنے ایڈیشنل آئی جی موٹر وے پر حملہ کر کے ان کے بھائی کو شہید کرنے والا سینکڑوں ڈکیتیوں اور سنگین وارداتوں میں ملوث بلال ثابت پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا بلال کے ساتھ اس کا ساتھی امتیاز احمد بھی ہلاک ہو گیا ہے راولپنڈی پولیس، اسلامباد پولیس اور سیول حساس ادارے نے انتہائی مطلوب ڈکیت کی گرفتاری کے لیے نصیر آباد کے علاقے میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا تھا واقعے کی اطلاع پر پولیس کے سینئر افسران موقع پر موجود تھے انویسٹیکیشن پولیس گڑی شاہو لاہور نے دو مغوی بازیاب کرا لیے سترہ سالہ عزیز الرحمان گھریلو ناراضگی کی وجہ سے بغیر بتائے گھر سے چلا گیا تھا پچیس سالہ علی ارسلان ذہنی توازن درست نہ ہونے کی وجہ سے منڈی بہاودین چلا گیا تھا برسہ کی درخواست پر تھانہ گڑی شاہو میں اغوا کے مقدمات درج کیے گئے تھے لاہور پولیس انصداد منشیات کے لیے پرعظم روامہ کے دوران آٹھ سو پچیس منشیات فروش گرفتار کیے گئے منشیات فروشوں کے خلاف آٹھ سو بارہ مقدمات درج کیے گئے ہیں ملزمان سے دو کلو سات سو تریپن گرام آئیس پانچ سو چار کلو گرام سے زائد چرس چار کلو آٹھ سو بتیس گرام ہیروین اور پانچ ہزار آٹھ سو انسٹھ لیٹر شراب قبضے میں لی گئی ہے تھانہ نیو ملتان نے لاورالائی بلوچستان سے ملتان شہر کو منشیات کی بڑی ترسیل ناکام بنا دی ملزمان سے ساڑھے نو کلو گرام سے زائد چرس اور افیون برامت پولیس تھانہ نیو ملتان کو اطلاع موصول ہوئی کہ منشیات فروش محمد عمر اور علی محمد دو مقامی منشیات فروشوں کے ساتھ سبزی منڈی میں منشیات کی بھاری مقدار سپلائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں پولیس نے ناکابندی کر کے کذافی چوک کے قریب ٹیوٹا ہائیکس ڈالے کو روک کر تلاشی لی تو بھاری مقدار میں چرس اور افیون پائی گئی پولیس نے کل ساڑھے نو کلو گرام سے زائد چرس اور افیون برامت کر لی ہے جبکہ چار منشیات فروشوں کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ نیو ملتان میں مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی گئی ہے گجہوالا پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں تھانہ جنار روڈ پولیس نے ایک منشیات فروش کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے ایک کلو تین سو اسی گرام ہیروائن برامت ہوئی ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے پابندے سلاسل کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز